پوشن پروٹوکل پچاس ڈالر پر جائے گا پوشن سمیت کئی اے اے کوائنز بلڈرن میں آ رہے ہیں یہ سب کہاں جا کر رکھیں گے ایک بار پھر لوگ ان پر توجہ کیوں دے رہے ہیں آپ اگر کمپیوٹنگ پاور میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے گزر بسر بھی مشکل ہو جائے گی اسی وجہ سے اس ویڈیو کو انتہائی گوھر سے دیکھیں یہ سب جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت کی طرح ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اے اے کوائنز کے پروفٹس کو نہیں سمجھتے تو آپ کسی بھی طور پر مارکٹ میں لمبے چوڑے منافع نہیں کما سکیں گے تو آئیں جانتے ہیں میں ہوں لیرہان آپ دیکھ رہیں کرتے ہیں بابا لیٹس ڈائب دیگ پوشن سمیت کئی اے 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 کوائن ایک ہی دن میں پچاس فیصل بڑھ گئے اب اوشن کا اس ویرے سے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے پیورٹ کوائن کی لسٹ میں ہے لیکن یہاں یہ بات اس وجہ سے بھی کر رہا ہوں کہ اوشن کا پوٹینچل آپ کو مزید بہتر انداز میں سمجھا سکو ویسے یہ تمام کوائن کیٹ جی پی ٹی کے نئے فیچر سورا کی وجہ سے بڑے ہیں جہاں آپ صرف اپنی بات لکھتے ہیں اور یہ آپ کو بہترین ویڈیو بنا کر دیتی ہے مگر یہ سمجھ لیں کہ ابھی یہ فیچر عام لوگوں کو استعمال کے لیے نہیں دیا گیا اور ابھی اس کے عام استعمال کا امکان بھی کم ہے اس کے عام استعمال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی اوشن سمیت اچھے اے اوئی کوئنز کا یوز کیس بڑھاتے ہیں تو پہلے تھوڑی سی ٹیکنیکل بات سمجھتے ہیں تاکہ یہ نکتہ کلیر ہو جائے ایک بات آپ لکھیں اور آپ کے پاس بہترین موشن ویڈیو آ جائے جس میں بہترین شورٹس ہو ڈرون کا استعمال ہو ہر چیز بہترین ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ تو ویڈیو کنورٹ کرنے میں کتنی کمپیوٹنگ پاور لگے گی کیونکہ اس نے چند لکھے ہوئے الفاظ کو ویڈیو کی شکل دے رہی ہیں تو ہر فریم کو بنانے کے لیے آپ کو موجودہ کمپیوٹر سے بڑی کمپیوٹنگ پاور چاہیے شاید ابھی اندازہ ہے کہ کئی ٹریلین کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی اگر آپ کو یہ سہولت عام کرنی ہے اب یہ کمپیوٹنگ پاور کسی بھی کمپنی کے پاس نہیں ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ دی سینٹرائز کمپیوٹر نیٹ فرک بنائیں جیسے بیٹ کوئن کا نیٹ فرک ہے اسی طرح اے آئی کوئنز کے نیٹ فرک ہیں تو یہ اے آئی کوئنز کے نیٹ فرک اور ان کا ڈیٹا آن لین اکٹھا کیا جائے اور اس کی مدد سے ٹیکس ٹو ویڈیو سروس کو عام کیا جائے لیکن یہاں یہ سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کپیسٹری فیلحال آپ سب کی بھی حاصل کر لیں تو بھی بہت زبردس ویڈیوز عام لوگ نہیں بنا سکیں گے کیونکہ ابھی کمپیوٹنگ کی اتنی طاقت ہی موجود نہیں تو اس کے لیے تمام لوگ اپنی کپیسٹری بڑھائیں گے اس کا مطلب ہے کہ تمام اے آئی پروجیکٹس کو اپنی کمپیوٹنگ اور ڈیٹا کی طاقت کو بڑھانا ہوگا تو فیلحال اوشن پروٹوکول ڈیٹا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے لوگوں کا خیال ہے کہ اگلے دو سال میں اے آئی کی مارکٹ میں سو گناہ اضافہ ہوگا تو اس حساب سے اگر میں یہ پریڈکٹ کروں کہ اوشن پروٹوکول بھی پچاس ڈالر پر جائے گا تو میرا نہیں کیا کہ میں زیادہ غلط ہوں گا کیونکہ اس مارکٹ میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں جو اصل میں اے آئی پروجیکٹس کی مدد کر سکے صرف اس کے پاس ایسی ڈیٹا مارکٹ موجود ہے جو اے آئی کو اور اس کے نئے فیچرز کو عام استعمال میں لانے میں مدد کر سکتی ہے اس کے علاوہ پچ اے آئی کا کوئن ایفی ٹی بھی بہت زبردست پروجیکٹ ہے جو کمپیوٹر نیڈورکس کا سسٹم مہیا کرتا ہے سورہ کے بعد سب سے ادھا پرائس ورلڈ کوئن کے ٹوکن ڈبلیو ایل ڈی کی بڑی ہے کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کے بانی سیم آرٹ مین خود اس سے منسلک ہیں اور لوگوں کو امید ہے کہ جنڈ ہی ورلڈ کوئن کے مزید یوز کیس بھی سامنے آنگے پھلہا یہ صرف افواہیں ہیں اور اس حوالے سے کوئی بھی ٹھوس بات نہیں کی گئی لیکن یہ افواہیں پرائس بڑھانے میں مسلسل مددگار ثابت ہو رہی ہیں ادھر ایتھیریم کے بانے مطالق بیوترن نے بھی ایک انجیب بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ سمارٹ کانٹریکٹس کی ویریفیکیشن کا کام بھی اے آئی کے ذریعے ہو سکتا ہے اب ان کے اس بیان کے بعد ٹوکن فائی کی ریلی شروع ہو گئی ہے اب آپ اس معاملے پر جتنا بھی غور کریں لیکن یہ سمجھ لیں کہ اے آئی اس بلڈرن میں بہت اہم ہوگا اسی وجہ سے ان کوئنز پر زیادہ سے زیادہ توجہ بھی دیں اور ان کے بارے میں انفورمیشن بھی زیادہ سے زیادہ کولیکٹ کریں اے آئی ٹوکنز کا پہلا بلڈرن دوہزار تئیس کے شروع میں آیا کیونکہ چیٹ جی پی ٹی اور ایمج جنریشن سافٹ ویر پہلی بار لوگوں میں مقبولیت حاصل کی پھر اس کے بعد چند مہینوں یہ رینی رکی رہی کیونکہ ہائپ کی رفتار کم ہو گئی تھی لیکن سورہ کے آغاز میں ایک بار پھر اے آئی کوائنز اور سارے کھیل کو وام میں مقبول کر دیا ہے اگر میں آپ کو حقیقی طور پر بتاؤں تو سچ صرف یہ ہے کہ اے آئی کا استعمال اب تک ورچول ٹولز اور چیٹ سافٹ ویرز تک ہی محدود ہے اس کے علاوہ اے آئی کے لیے جتنی بڑی کمپیوٹنگ بار چاہیے وہ ابھی موجود ہی نہیں اس کے لیے ابھی انسان کو مزید بہت زیادہ ترقی کرنے کی ضرورت ہے ہم اگلے کچھ عرصہ میں شاید اے آئی کے نئے نئے استعمال دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ جادو کی طرح ہر فیلڈ پر اثر انداز ہوگی لیکن جب بات پریکٹیکل کی آئے گی تو اس کا یوز کیس بلکل محدود ہوگا کیونکہ یہاں آ کر کمپیوٹنگ پار کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے ایسی کمپنیاں ڈی سینٹلائز سسٹم کی طرف جائیں گی جس میں انہیں کامیابی ملے گی لیکن بہت بڑی کامیابی نہیں ہوگی یہاں ہم اور اے آئی کے لیے پاگر لوگ اس وقت سب سے بڑے مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہے اے آئی کو عام کرنے کے لیے کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہے جس کو چلانے کے لیے آپ کو توانا ہی چاہیے یعنی بجلی تو جو لوگ اس کھیل میں شامل نہیں ہوں گے یعنی جو لوگ کمپیوٹنگ پاور نہیں دیں گے اور اس سے کمائی نہیں کر رہے ہوں گے ان کے لیے بجلی حاصل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ لوگ پیسے کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمپیوٹنگ پاور آن لائن دیں گے اور پھر پیسے چاپیں گے لیکن ایک کام بندہ جو صرف اس کا یوزرز ہوگا وہ صرف نقصان اٹھائے گا اس وجہ سے اس تبدیلی کو سمجھیں اور مختلف اے آئی نیٹرکس کو پاور کمپیوٹنگ پراہم کرنے کا سوچیں تاکہ آپ کے پاس یہاں سے پیسے آ رہے ہوں اگر مجھے ایسا کچھ سسٹم نظر آیا تو میں شیئر کر دوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ کیا آپ ایسا سسٹم جاننا چاہتے بھی ہیں یا نہیں پھر میں آپ کے جواب پر کوئی فیصلہ کروں گا ورنہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو لگے میں آپ کو کوئی پرموشن کر رہا ہوں لیکن بہرہ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی دلچسپ بھی ہے تو اس کو ضرور پڑھیں ان سسٹمز کا حصہ بننے پر زور دیں اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کریں تاکہ اسی کے بجے کمپیوٹنگ پاور یہاں سے شیئر ہو موجودہ اے 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 ٹوکنز اور ویب تھری پرڈکس اب بھی اے اے سسٹمز سے دور ہیں اسی وجہ سے سستے ہیں لیکن یہ سب زیادہ دیر سسٹمز سے دور نہیں رہے گا بلکہ جلدی اس کا حصہ بن جائیں گے کیونکہ تمام اے اے سسٹمز کو کمپیوٹنگ پاور چاہیے اور ڈیٹا ان کے لئے ریڈ کی ہڈی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہو سکے تو یہاں سے گھنٹی بھی جا دے کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو آئے آپ کو بتا چل جائے اور یار ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ اپنے کرپٹو میں موجود دوستوں کے ساتھ بھی سے شیئر کریں تاکہ میرا کام مزید لوگوں نہ پہنچ سکے اس کے علاوہ میں نہ تو کوئی پیڈ گروپ چلاتا ہوں نہ ہی میرا کوئی پیڈ اکاؤنٹ ہے میں یوٹیوب اور ایکس پر موجود ہوں اس کے علاوہ میرے کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں اور کومنٹ میں میں آپ کے سمام رائے دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس کے مطابق اپنے کام کو مزید بہتر کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں آپ مجھ سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہاں میرے ڈی ایم اوپن ہے کسی وجہ سے آپ مجھے ڈیریکٹ میسج نہیں کر پاتے تو فالو کریں گے میں فالو بیک کرنوں کا تو پھر آپ کی ڈی ایم تک رسائی آسان ہو جائے گی اور میں پچھلے کچھ دنوں میں کچھ انتہاتی مصروفیات اور کچھ صحت کے مسائل کی وجہ سے ٹویٹر پر کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا اور کچھ دن ٹویٹر پاکستان میں ویسے بھی بند رہا تو میں تھوڑا سا آپ سے دوری آگئی تھی لیکن جلد ہی اس کو بھی کور کریں گے اور جلد آپ سے رابطہ دنیں گے یہ بھی دیکھری کلاب کا بہت شکریہ